وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ حکومت نئے موٹروے منصوبوں پر بھی کام کر رہی ہے جن سے معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوگی سی پیک کی حوالے سے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ سی پیک کے پہت متعدد نئے منصوبوں پر اس سال کام کا آغاز ہوگا سی پیک پورے علاقے کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ تین سو کلومیٹر طویل سکھر حیدر آباد موٹروے پر کام ایکنک سے منظوری کے بعد شروع ہوگا یوب کچلاک مغربی روڈ پروکیومنٹ سٹیج پر ہے اور روا برس کام کا آغاز ہوگا مولتان سکھر موٹروے کو گزشتہ سال مکمل کر کے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا تھا ہویلیاں منصہرہ کے بعد اس سال ہویلیاں تھاکوٹ بھی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے مراد صحیح نے مزید کہا کہ خوشاب آواران ایک سو چیلیس کلومیٹر طویل پروکیومنٹ سٹیج پر ہے خوشاب آواران موٹروے کا نومبر میں آغاز ہوگا جو دو سال میں مکمل کیا جائے گا آواران نل مغربی روٹ ایک سو اٹسٹھ کلومیٹر پر کام کا آغاز مارچ دوزار اکیس میں ہوگا سواد موٹروے کا دوسرا فیز اس سال جسمبر میں شروع ہو جائے گا دیر جترال موٹروے کی فیزیبیلٹی پر کام بھی شروع ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیال کوٹ، کھاریاں، راولپنڈی موٹروے کی فیزیبیلٹی کا آغاز ہو چکا ہے موجودہ حکومت نے موٹروے منصوبوں کا بھی آغاز کر رہی ہے